بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پالک گوشت کی ریسپی جو کہ بہت ہی اچھے بنیں گے آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا تو سب سے پہلے ہم نے لی ہے پالک اور گوشت بڑا گوشت ہے یہ تو گوشت تقریباً چار سو سے پانسو گرام تھا اور ایک گٹھی پالک کی دو میڈیم سائز کے ٹماتر اور ایک میڈیم سائز کے پیاس تو ہم سب سے پہلے گوشت کو واش کر کے اچھے سے اور اس کو ڈال دیں گے پریشر ککر میں اور اس میں ہم شامل کر دیں گے کٹی ہوئی پیاز اور دو ادھر ٹماتر اور اس کے علاوہ ہم ادھرک لحسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون بھر کے شامل کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال لیں میں نے یہاں ایک ٹی سپون شامل کیا تھا آدھا ٹی سپون جو ہے وہ سرخ میرچ ہے اور ون تھر ٹی سپون حلدی پاورڈر اس کے بعد ہم اس میں بڑی الائچی دو ادھر شامل کریں گے اور دو سے تین ادھر سبز الائچی اس سے جو ہے وہ گوشت کی خوشبو جو ہوتی ہے وہ نہیں آئے گی اس کے بعد ہم نے ایک گلاس اس میں پانی شامل کرنا ہے اور اس کو پریشر گوکر کو ہم نے بند کر کے رکھ دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پریشر گوکر آپ کو نہیں دکھایا جب بند کیا ہے بس کھولا ہے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے درمیان یہ کھولا ہے اور اس کا پانی اچھے سے خوش کرنے کے بعد اس میں آئل شامل کر اس کو بھون لینا ہے صاحب sights اچھے سے اس کو بھون لینا ہے تاکہ اس کی smell، بلکل ختم ہو جائے اور اس کا اچھا سا ٹیسٹ آ جائے تو اس کو بھون لینا ہے بھونغ کے بعد ہم نے لے لینا ہے پالک پالک دیکھ لیں آپ اچھے سے دھو کے اس کو بھری کٹ کے دھویا ہوا ہے اچھے سے اس کو دونا ہے کیونکہ اس میں مٹی بہت ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے اس میں تقریباً آدھا کپ پانی کا شامل کر کے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دینا ہے تو جب اس کا پانی خوشک ہو جائے اور پالک بھی گل جائے گی اچھے سے اس کے بعد ہم اس کو بلکل اس کا پانی خوشک کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کو تھنڈا کر کے ہم ہلکا ہلکا کوٹ لیں گے یہ جو ہے آپ جو کوٹنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے آپ بے شک نہ کوٹیں آپ اس کو گرائنڈر میں گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں میں نے بس موٹا موٹا سا اس کو کوٹ دیا ہے تو یہاں جو ہے میرا گوشٹ ریڈی ہے اچھے سے بن چکا ہے اب ہم پالک کی بنائی کریں گے تو پالک کو ہم تھوڑا سا بنیں گے اس میں تھوڑا سا دودھ شامل کریں گے ون تھرڈ کپ اور اس کو جو ہے اس کا پانی یہ دودھ جو ہے آپ خوشک کریں گے اس میں تو اس سے بڑا اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اور بڑا ملائی سا پالک گوشٹ بنیں گا تو اس میں جب دودھ خوشک ہو جائے گا تو اس میں ہم جو ہے وہ بھنا ہوا گوشٹ شامل کر دیں گے اور آپ چاہیں تو اس میں تھوڑی سی کریم کا بھی شامل کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں تھوڑی سی کریم شامل کی ہے تاکہ اور اچھا ٹیسٹ آئے اب ہم خوشبو کے لیے گرم مسالہ اور زیرہ پاودر شامل کریں گے اوپر سے اور اس پہ سوز مرچے تھوڑی سی ڈالیں گے اور یہ ہماری بنی ہوئی پالک گوشٹ تیار ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو لائک لازمی کیجئے گا اللہ حافظ